امیگریشن آفیسر آیا اور اس نے میرا پاسپورٹ آگے اس نے مجھے کہا کہ کم اتمی مزقیزہ چلا گیا اور وہ مجھے ایک الہدہ سیپرٹ کمرے میں لے گئے کہ جپان کے ویزے کی فیس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جپان کے ویزے کی فیس کتنی ہے کہ دو ہنر ضرور سیکھ لیں ایک روزی کمانے کے لیے کوئی ہنر سیکھ لیں دوسرا بندہ کمانے کے لیے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جپان کے ویزے کے لیے ڈیٹ کیسے لی جائے تو جب آپ ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ کلنڈر بند ہوتا ہے آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو وہاں سے سپانسر کرتا ہے تو پھر جپان کا ٹوریسٹ اور ویزٹ ویزا کھلا ہے میرا جپان کا ویزا کیسے لگا اور امیگریشن پہ کیا ہوا السلام علیکم میرے عزیزوں قارف میرے عزیزوں میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو بڑی چمکتی ہوئی صبح اور بڑا خوبصد موسم ہے اور آج میں نے جو آپ سے بات کر رہی ہے وہ بڑی اہم ہے مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ میرا جپان کا ویزا کیسے لگا اور امیگریشن پہ کیا ہوا یہ بڑا پاپولر کویسٹن ہے جی ہاں پرتگال کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے میں باتیں بتاؤں گا لیکن جپان کا ویزا بیرا کیسے لگا اور پھر امیگریشن پہ کیا کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی ویزا گائیڈ نہیں ہوں میں اس بارے میں بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں کیونکہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں ٹریبل کر رہا ہوں تو لوگ سمجھتے کہ شاید میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں گا تو یقینا جو چیز میں جانتا ہوں وہ میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ یہ آپ کے کام بھی آسکے دوستو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں جپان کے ویزے کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ویزا کا معلوم کرتے ہیں ویزٹ ویزا کا تو وہاں لکھا ہے کہ جپان نے ویزٹ ویزا بند کر رکھا ہے جی ہاں اور پھر اس خوف سے کہ ویزٹ ویزا بند ہے لوگ اپلائی نہیں کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہ جان لیجئے جب آپ خود ویزا اپلائی کرتے ہیں اپنے تائیں without any sponsor تو وہ ویزا بند ہے جپان براہ راست خود اپنے ڈاکومنٹس پہ اپلائی کرنے والوں کو جپان کا ویزٹ ویزا نہیں دیتا ٹورس ویزا نہیں دیتا لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو وہاں سے sponsor کرتا ہے تو پھر جپان کا ٹورسٹ اور ویزٹ ویزا کھلا وا ہے یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات ہے یہ ذرا ایک تو جان لیجئے اور میرا ویزا بھی ایسے ہی لگا تھا میرے ایک وہاں دوست ہیں مدہ ہیں انہوں نے مجھے وہاں سے sponsor بھیجاتا اور اس sponsor کے اوپر میرا جپان کا ویزا لگا وہ جو ڈاکومنٹس وہاں سے آتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر جپانے بیسی اس سے جواب رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس سمیٹ کرنے ہیں یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن دو چیزیں آپ اس میں اور جان لیجئے پہلی بات تو یہ کہ جپان کے ویزے کی فیس کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جپان کے ویزے کی فیس کتنی ہے تو پہلی بات میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ جپان کی ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے یہ واحد ویزے آج تک جو مجھے فری ملے اگر جپان امیسی آپ کی فائل ایکسپٹ کر لیتی ہے تو اور ویزا لگا دیتی ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جپان کے ویزے کے لیے ڈیٹ کیسے لی جائے تو جب آپ ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ کلنڈر بند ہوتا ہے جی ہاں اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جپان کے ویزے کے لیے آپ کو ویب سیٹ پہ نہیں جانا بلکہ ویب سیٹ پہ لکھے ہوئے نمبر پہ آپ کال کریں جپان امیسی ہمیں ڈیٹ دیتی ہے فان کال کے اوپر اور میں نے بھی فان کر کے جپان امیسی سے ڈیٹ لی تھی تو یہ تو میں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر آپ جپان جانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی آپ کا بڑا ڈاڈا قسم کا سپانسر ہو وہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس بھیجے گا اور سپانسر کرے گا اور جپان امیسی سے ویزا مل جاتا ہے مجھے بھی مل گیا تھا تو یہ تو ہو گئی جپان کے ویزے کے حوالے سے معلومات جو میں جانتا تھا اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جب میں ٹریول کر کے ٹوکیو ائرپورٹ پہ پہنچا ہوں میں تو میرے آگے مختلف دنیا کے مختلف ممالک کے پیسنجرز تھے ان سب کو جانے دیا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ای ویزا تھا ای ویزا وہ ہے جو ای میل پہ آتا ہے جبکہ میرے پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا لگاوا تھا وہ سٹیکر والا ویزا تھا تو دوستو جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے پہلے جہاز میں دو ڈاکومنٹس دیئے گئے تھے فل کرنے کے لیے جن کو میں نے فل کر دیا تھا جب میں لائن میں لگاوا تھا تو مجھے مجھ سے پہلے جو لوگ تھے مختلف نیشنیلٹیز کے تھے ہمارے اردگرد کے ملکوں کے تھے ان کو انہوں نے ٹھپے لگایا اور جانے دیا ویلکم کیا جیسی اس نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا اس نے پہلے مجھے کہا کہ دو فارمز جو جہاں سے ملے تھے وہ دے میں نے اس کو دی اس نے وہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی کہ اپنے سپانسر کا یہاں نمبر لکھو میں نے نمبر لکھا اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا میرے پاسپورٹ کو سکین کیا اور سکین کرنے کے بعد اس نے کال کی ہے جب کال کی ہے تو ایک نوجوان ایمیگریشن آفیسر آیا اور اس نے میرا پاسپورٹ اٹھا کے اس نے مجھے کہا کہ کم بہتمی مزگزہ چلا گیا اور وہ مجھے ایک الہیدہ سیپریٹ کمرے میں لے گئے اب جب میں کمرے میں گیا تو میرے ذہن میں فوری طور پہ آیا کہ میں اپنے میزبان کو بتاؤں کہ مجھے روک لیا گیا اور ابھی میری ایمیگریشن کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں لیکن ایڈونڈ ڈو مجھے کیوں وہ لگا کہ نہیں مجھے اس وقت موبائل کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی اس لیے نہیں کرنی ہے کہ انہوں نے جس کمرے میں مجھے بٹھایا ہے یہاں پر کیمرے لگے میں اور میں ان کو یہ شو کروں کہ مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے اور میں کوئی پریشان نہیں ہوں تو میں نے موبائل کو سائٹ پر رکھا اور میں نے جانبوجھ کے ایسے آنکھیں بند کر لیں کہ جیسے میں بڑا تھکم اور مجھے نیند آ رہی ہے دوستو دس منٹ کے بعد ویزا آفیسر آیا ہے اور اس نے آ کے مجھ سے سوال شروع کی اس نے مجھے کہا کہ کیا تو مجھے اپنی باپسی کی ٹکٹ دکھا سکتا ہے میں نے اس کو ٹکٹ دکھا دی اس نے ٹکٹ دیکھی میرا پاسپورٹ دیکھا اس نے مجھے کہا کہ تو اتنا زیادہ کیوں گھوم رہا ہے دنیا میں میں نے کہا کہ میں دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوں تو مجھے کہتا کیا مطلب میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح میں یوٹیوبر ہوں اور ایک ایکٹر ہوں اور ایک ڈراما رائٹر ہوں اور میں اس وقت دنیا میں گھوم کے پاکستانی پاسپورٹ کو لے کے جا رہا ہوں میں نے اس کو اپنا پاکستان کا جھنڈا بھی نکال کے دکھایا جو میرے بیک میں تھا پھر مجھے وہ کہتا کہ یہ جو تیرا سپانسر ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے میں نے اس کو کہا جی کہ یہ میرا ایک فین ہے کہتا تو اس سے کبھی ملے میں کہا نہیں میری ملاقات تو نہیں ہوئی کیونکہ اب ہو جائے گی اگر آپ اجازت دے دیں گے کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تجھے جانتا نہیں ہے وہ تیرا سپانسر کر دے میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھیں کیونکہ میرے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں پاکستانی بھی ہیں اس میں انڈین بھی ہیں اس میں بنگالی بھی ہیں نیپالی بھی ہیں مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں تو ان میں سے یہ پاکستانی میرا فین ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر یہ تو اس سے میری اتنی زیادہ بات ہوتی ہے کہ اب تو یہ میرا دوست بن چکا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ تجھے سپانسر کیوں کرے گا میں نے کہا کیونکہ وہ میرے اس ریکارڈ کو جو میں ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں جپان بھی شامل ہو جائے گا میں جپان دیکھ لوں گا تو ایک ملکہ اضافہ ہو جائے گا چلا گیا پھر واپس آیا تھوڑے در کے بعد مجھے کہتا ہے مجھے ایک باہب تھا کہ کیا تو واقعی گیارہ دن کے بعد واپس چلا جائے گا میں نے کہا ہاں میں چلا جاؤں گا کیونکہ میری اور بڑی اسائنمنٹس ہیں اس کے بعد میں نے پرتگال جانا ہے میں نے کئی ملکوں میں جانا ہے تو میں گیارہ دن کے بعد واپس چلا جاؤں گا پھر اس نے مجھے کہا کہ تو ٹھہرے گا کہاں تو میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے اسی جو میرے میزبان ہیں ان کے پاس ہی ٹھہروں گا سپانسر جو ہیں میرے کہتا ہے چھے مجھے بتا کہ تو کپڑے کتنے لے کر آیا تو میں نے کہا یار میرا خیال ہے کہ ایک پینٹ ہوگی اور دو جیکٹس ہوں گی جرابیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی میں زیادہ سمان نہیں لے کر آیا کہتا اچھا کہتا مجھے یہ بتا کہ تو نے اس سے پہلے جو ایکسپلور کیا ہے پوری دنیا کو تو اس میں سے کوئی ملک تجھے ایسا لگتا ہے جہاں تو رہ سکے میں کہا نہیں جی مجھے رہنے کے لیے تو صرف ایک ملک اچھا لگتا ہے وہ پاکستان وہ چلا گیا تیسری بار واپس آیا اور آگے مجھے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو یہاں سے واپس نہیں جائے گا میں کہے جی آپ کو لگتا ہے لیکن اس سے پہلے میں کسی بھی ملک میں رہا نہیں ہوں مجھے کہتا اچھا مجھے بتا کہ تو کہاں کہاں جائے گا یہ بڑا ایک اہم سوال تھا جس کی میں تیاری گھر سے کر کے گیا تھا کیونکہ میں نے بہت سارے کہ ٹوکیو ٹاور وہ کہتے ہیں جانا ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے کیا تو ان کو پتا نہیں ہوتا اسی طرح جب ان سے پوچھا جاتا ہے سکائی ٹری کیا ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا لیکن میں نے وہ ویڈیوز دیکھ رکھے تھے میں اس لیے بہت زیادہ تیاری کر کے گیا تھا اچھا دوستو میں یہاں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں ویزا گلف میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو ویزا مل جاتا ہے لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ دو تین بڑی غلطیاں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیاری کر کے بلکل نہیں جاتے ان کو بلکل نہیں بتا تو انہوں نے چار نام یاد کر رکھے تو سکائی ٹری جانا جی یا آسا کوسا جانا ہے وہ پھر پوچھتے ہیں کیا ہے یہ سکائی ٹری کیا ہے ایک کنکریٹ کی بیلڈنگ ہے ایک لوہے کا بنا ہوا منومنٹ ہے اس کے اندر کیا ہے مارکیٹ ہے نہیں ہے وہ آپشن دیتے ہیں تو اگر آپ نے سٹڈی نہیں کر رکھا تو پھر آپ پھز جاتے ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیا ہے اس نے ویزا لے لی اب یہ سلپ ہو جائے گا پھر وہ کہتے ہیں ہیروشیما جانا ہے وہ کہتے ہیں ہیروشیما کہا ہے یا ہیروشیما میں کیا ہوا تھا تو وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتے نہیں ہیں تو کائنلی جب بھی آپ کا ویزا لگے جاپان کا اور آپ جائیں تو آپ نے جن جن مقامات کی سیر کرنی ہے اس کے بارے میں پڑھ کے جائیے گا میرے سامنے ایک صاحب کو وہ کمرے میں لے کر آیا اس سے تفتیش کر رہے تھے اور وہ اس کو انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا وہ دبائی سے ویزا لے کر آیا تھا اس نے اسے پوچھا ہے تو کتنے دن کے لیے آیا ہے تو اس نڑکے نے کہا جی کہ میں پندرہ دن کے لیے آیا ہوں اس نے اس کا جو بیک کھولا ہے اس کے اندر چار مہینے کے کپڑے تھے انہوں نے کہا بڑے کپڑے کیوں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے پہننے اتنی سردی کے اندر اس نے سارے کپڑے کیسے پہن سکتا اور اس میں گریمیوں کے کپڑے بھی ہیں پھر اس نے اسے پوچھا تو نے جانا کہاں 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 تھا شکرہ میں بیکری دیکھنا ہے پ derivہ شکرہ میں جانگی تو اس کو نہیں پتا تھا شکرہ میں بھی oh خ Security ایک بروڈکاستنگ بوستر اس کے وہ بوستر تھا جی اور ٹی وی کی وہ اس لیے بنایا گیا تھا اور آج بھی وہاں اس طرح کے چینلز وغیرہ چلتے ہیں لیکن بعد میں اس کو پھر انہیں ایک سہرگاہ بھی بنا دیا لوگ آنے لگے انہیں پیسے کمانے شروع کر دیا اس جنگلے سے لوہے کے تو دوستو پھر اس نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا کوئی واقف ہے یہاں جپان میں اس نے کہا نہیں ہے اور اس نے اپنی ہوتل بکنگ دکھا دی تو ویزا آفیس نے اس کو کہا کہ اپنا موبائل کا ویٹس ایپ کھول کے دے اس لڑکے نے کھول کے دے دیا اس نے کوٹ ڈالا ہے اس کا جپان کا جپان کے سارے نمبر نکلائے تو اس طرح کا جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو تو اس نے اس کو ویزا آفیس نے ڈیپورٹ کر دیا تو اس لیے یاد رکھئے گا آپ جس ملک میں بھی جائیں وہاں جہاں جہاں آپ گھومنا چاہتے ہیں اس جگہ کی سٹڈی ضرور کر کے جائیں کہ وہاں کیا ہے سکائی ٹری کیا آسا گوسا کیا ہے ہیروشیما میں کیا ہوا تھا کس سن میں ٹرم گرا تھا کترے لوگ مرے تھے اب وہ تو میرے سامنے ڈیپورٹ ہو گئے بچارے جب وہ تیسری بار اندر آیا نا تو اس نے مجھ سے یہ سوال شروع کیا تو میں نے اس کو بتا دیا سکائی ٹری کیا ہے راستا گوسا کیا ہے سارا اس کو یہ بات سمجھ آگئی سٹڈی کر کے آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے دوبارہ بتا کے تو کیا کرتا ہے میں نے کہا جی میں ایک ایکٹر ہوں میں ایک ڈراما رائٹر ہوں میری دو کتابیں میں آتھر ہوں اور میں اس وقت پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہوں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے دوبارہ اپنی بکنگ دکھا دے ذرا واپسی کی میں نے اس کو دکھائی ہے اس نے دیکھی ہے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اس کے بعد تیرا کیا اراد ہے میں نے کہا جی اس کے بعد پاکستان جاؤں گا پندرہ دن کے بعد میری جو ہے فلا فلا جگہ میں نے جانا ہے یوکے کی ٹکٹ ہے وہاں سے میں چلا جاؤں گا پرتگال وہ سارا اور اتفاق سے میں نے وہ ٹکٹس کروا رہا کی تھی تو میں نے اس کو دکھا بھی دی دوستو بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑا نا چاہتے ہوئے اس ویزا آفیسر نے مجھے پاسپورٹ دیا اور اس نے دروازہ کھول کے کہا جی کہ میں تجھے بیلکم کرتا ہوں جوپان میں اور جب میں نے اس کا شکریہ دا کر کے آگے گیا تو میں نے پاسپورٹ کھولا تو اس کے پر ایک سٹیکر لگا رہا تھا دنیا کے تمام والی کینٹری کے وقت سٹیمز لگاتے ہیں جپان ایک سٹیکر لگاتا ہے وہ سٹیکر میرے پاسپورٹ پر لگ گیا لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد آ گیا وہ وقت میں نے اس ساری تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا اور جان لیا کہ ہمارے ساتھ ایسی ہونا چاہیے کہ مشرف صاحب کا دور تھا پاکستان سے فوٹبال ٹیم گئی تھی جپان اور ایک میچ بھی نہیں کھیلا اور سارے سلپ ہو گئے تھے اب ہمارا ریکارڈ کچھ اس قسم کا ہے بد قسمتی سے لیکن جپان کے حوالے سے میں جتنی چیزیں جانتا تھا اور میرے ساتھ ایمیگریشن میں کیا ہوا تھا مجھے ویزا کیسے ملا تھا یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو سپورٹ بھی کرے گی آسانی پیدا کرے گی یقین ان آپ اسے بہت کچھ سیکھ پائیں گے لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں دوستو میں اب تک ایک سال ایک مہینے اور گیارہ دن میں دنیا کے انیس ممالک میں گیا ہوا لیکن اسلام پازی کیا لے شکر اطاقہ ٹھیک تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ مالیوں کا کام کرتے ہیں اچھا مالی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مجھے جانتے ہیں دوستو دیکھیں یہ مجھے فین مل گیا میں ابھی ویڈیو کمپلیٹ کر کے آپ کے ساتھ تصویر بنواتا ہوں یہ یہاں پر مالی ہیں اور دیکھیں ان کی محبت ہی کتنا بیار کرتے ہیں تو دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں کمانے کے لیے یہ میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں جو کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ پاکستان میں جانے سے پہلے کوئی سکل سیکھ کر جائیں خدا کا واسطہ ہے کوئی سکل سیکھئے اور اس کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اگلا بناوں گا کہ پوری دنیا میں اتنے سارے موالے گھوم کے میں نے کیا سیکھا یا کیا جانا لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ دو ہنر ضرور سیکھ لیں ایک روزی کمانے کے لیے کوئی ہنر سیکھ لیں دوسرا بندہ کمانے کے لیے محبت کا معاف کرنے کا رواداری کا عزت نفس کو پالنے کا ہنر سیکھ لیں اللہ ہمیں آسانیت آفرمائے اور آسانیت اقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ